اکثر ہم انوبہوی لوگوں سے سنتے آئے ہیں کہ پراپٹی میں پیسہ لگانے کا مطلب ہے فائدہ ہی فائدہ کچھ سال پہلے تک یہ بات شاید صحیح بھی لگتی تھی آخر تیس برسوں میں پراپٹی مارکٹ نے بہترین ریٹرن جو دیا تھا پچھلے دو سال میں ریال اسٹیٹ کی سست چال نے اس تھیوری کو غلط سا ثابت کر دیا پراپٹی مارکٹ سے ملنے والے منافع پر تگڑی چوٹ لگی ہے اب یہاں پر نویش سے فائدہ کیول سبر رکھنے والوں کو ہی ملے پراپٹی مارکٹ نے پچھلے دس سال میں دو ایسے زبردست بھونگ دیکھے ہیں کہ گھر کا خواب ایک نویش کا ذریعہ بن گیا دو ہزار چار پانچ اور پھر دو ہزار دس گیارہ یہاں سے بھونگ کی شروعات ہوئی اور لوگوں نے ریال اسٹیٹ سے جم کر پیسہ کم آیا ریال اسٹیٹ کی تیزی کے گواہ رہے یہ دو موقع ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے پراپٹی مارکٹ نے نویش کے تمام وکلپوں کو ریٹرن کے ماملے میں کڑی ٹک کر دی ریال اسٹیٹ اگر کریکٹ پرچیزنگ کی جاتی ہے تو آج اگر آپ پورے دیش میں دیکھیں جو بھی بڑا آدمی ہے اور اگر اس کی نیٹ ورث بڑی ہے تو وہ کام اور بزنس سے اتنی نہیں بڑی جتنی کی اس نے جو پراپٹی انویسمنٹ کی تھی وہ بڑی ہے امیر بننے کی ہوڑ میں لوگوں نے اندھادھون طریقے سے پراپٹی مارکٹ میں پیسہ لگانا شروع کیا ڈیولپرز نے بھی پروجیکٹس کی تابردور لانچنگ کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب ریال اسٹیٹ کی سپلائی ڈیمانڈ سے کئی گناہ آگے نکل گئی گھروں کی بکری نہیں ہو گئی نیوشکوں کو ریٹرن ملنا تو دھور ان کا پیسہ بھنس گیا حالانکہ ڈیولپرز کا کہنا ہے کہ پجیشن کی شروعات ہونے کے ساتھ ہی لوگوں کو پراپٹی سے منافع ملنا شروع ہو جائے گا یعنی پروپرٹی مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لیے پروجیکٹس کا وقت پر پورا ہونا ضروری ہے جبکہ دیش بھر میں پروجیکٹس کے نیرمان کی رفتار بہت دھیمی ہے یعنی منافع کمانے کے موقع کم ہوتے جا رہے ہیں انسیا میں پروجیکٹس کی ڈیلیوری میں آسطن 23 مہینوں کی دیری چل رہی ہے مومبی میٹرپولیٹن ریزن میں پجیشن میں دیری کا وقت 18 سے 24 مہینے کا ہے دکشن بھارت میں بھی پروجیکٹس کی ڈیلیوری میں پجیشن کی آسطن دیری 14 سے 16 مہینے ہیں حالات اتنے برے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں ریال اسٹیٹ کے ریٹرن بینک ایفٹی سے بھی کم رہے ہیں کچھ لوکیشنز پر تو بینک کا بچت کھاتا بھی دراصل پروپرٹی کی قیمتوں میں آئے گراوٹ نے ریٹرن کا یہ حال کیا لائسیس فوراس کی ایک ریپورٹ کے مطابق مومبی میٹرپولیٹن ریزن میں اپریل 2014 سے مارچ 2015 کے درمیان پروپرٹی کے دام مہز ایک فیزدی بڑھے ہیں دلی انسیا میں پروپرٹی کے دام دو فیزدی لڑک گئے ہیں حیدراباد اور پونے میں ریال اسٹیٹ کی قیمتوں میں سات فیزدی کا اضافہ ہوا ہے چننہی میں یہ بڑھوٹری پانچ فیزدی کی ہے بینک لور میں پروپرٹی کی قیمتوں میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوا ہے اب ان ریٹرن میں سے اگر مہنگائی در کو گھٹا دیا جائے تو زیادہ تر علاقوں کی پروپرٹی نے نیگٹیو ریٹرن دیئے ہیں کاروباری سال 2014-15 میں ریال اسٹیٹ کے جو حالات رہے ہیں ان میں آگے بھی بدلاؤں آنے کی امید نہیں ہے پروپرٹی سے ریٹرن حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے رنٹل انکم بات جب نیویش کے دوسرے وکلپوں کے مقابلے کی آتی ہے تو ریال اسٹیٹ سب سے پیچھے چھوٹ جاتا ہے کمرشل پروپرٹی سے مہنے والی رنٹل انکم قریب آر سے دس فیزدی ہے تو ریجیڈینشل سے سالانہ محض دو فیزدی ریٹرن ہی ملتا ہے وہی ریجیڈینشل پروپرٹی میں گروت زیادہ ہے تو کمرشل میں بڑھوٹری کی رفتار دھیمی ہے ریجیڈینشل کے لیے سستا لون ملتا ہے اور کمرشل کے لیے لون بہت مہنگا ہے جو مشکل سے اور کافی کم ملتا ہے بے شک ریال اسٹیٹ نے اب تک بہتر انڈریٹر ہے لیکن آگے آنے والے سمیہ میں اس ریکٹر سے ریالسٹک ریٹرن کی امید کرنی چاہیے اب یہ مارکٹ مچور ہو رہا ہے اور یہاں پر لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یعنی پڑھیاں ریٹرن کے لیے آپ کو ساتھ سے دس سال تک انویسٹمنٹ بنائے رکھنا ہوگا امید ہے کہ اس محاد میں ریال اسٹیٹ سے دس سے بارہ فیس دی ریٹرن مل سکتا ہے آدھتی کے رانہ ڈلی آج تک